بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دسمی جماعت کی اردو کی کتاب میں سے غضر لمبر دو پڑھنے جا رہے ہیں جس کے شاعر کا نام جگر مراد آبادی ہے جگر مراد آبادی کے غضر پڑھنے سے پہلے ہم مشکل انفاظ دیکھیں گے تاکہ ہم یہ غضر کو سمجھنے میں آسانی ہو انفاظ معنی ہے جتنم غضر حضور سالتی سادہ لیلی خوش کامتی لمبا گت کامت کہتے ہیں گت کار کو خوش کامتی لمبا گت بے خودی جذبہ عمل ٹوٹ کر الگ ہو کر ہنسی مرادیاں کہکا رہانا سلسلا رب فتنہ قیامت قیامت کا سانحہ ہمسائی بھی مرادیاں قریب رہنا سمرنا پھیک ہونا جگر مراد آبادی کی غضر پڑھنے سے پہلے جگر مراد آبادی کے بارے میں کچھ جانے کے جگر مراد آبادی جو ہیں ان کا اصل نام 30 سکلتر اور تخلص یہ جگر استعمال کرتے ہیں جگر مراد آبادی جو ہیں یہ بنارس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اتداری تعلیم گھر پر حاصل کی جو جگر مراد آبادی کے والد تھے وہ صاحبہ دیوان تھے اسی طرح ان کے دادا بھی ایک شائع تھے چونکہ ان کے دادا اور والد اور دادا صاحب دونوں شائع تھے تو ان کو شیر و شائری براسط میں ملی پھر جگر مراد آبادی نے نا صرف اپنے گھر سے شیر و شائع کی اور اپنی اتداری تعلیم اور شیر و شائع کی اصلاح نہیں بلکہ اپنے دور کے بہت جگر مراد آبادی جو ہیں انہوں نے اسگر گھونڈری جو ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا اسگر گھونڈری جو ہیں انہوں نے جگر مراد آبادی پر بہت توجہ دی اور ان کے جو جو کلام ہے ان کے خاص ہوتے جو ان کا ناکیا کا نام ہے اس میں ان کی بہت اصلاح کی جگر مراد آبادی کا پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جگر مراد آبادی کیونکہ ان کے پیدائشی طور پر ان کو شائعی حسوسیات بھی نہیں تھی تو ان کیا کہنے کا شیر کہنے کا جو انداز تھا اسلوب تھا وہ بہت ہی خصورت تھا اس میں نغمہ کی تھی اور سار کی سلاحصت اور روانی تھی اور اس میں بانکپن تھا جس کو پڑھ کے ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے برجستگی کا احساس ہوتا ہے بانکپن کا احساس ہوتا ہے جگر مراد آبادی کی جب ہم غزر پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کی غزر میں خاص طور پر ترنم ہے کیونکہ جگر مراد آبادی وہ مشائے کا شائع پہ جا رہا تھا کیونکہ وہ مشائروں میں جاتے تو ترنم کے ساتھ ترنم سے جب پڑھتے تو ایک تو ان کی غزر جو ہے وہ بہت آلہ پائیت ہی ہوتی اس میں روانی اور سلاحصت اور رنگینی ہوتی دوسرا ہی کہ وہ ترنم سے جب پڑھتے تو وہ ترنم اتنا خصورت ہوتا کہ وہ مشائریں میں چھا جاتے اور انہیں ہمیشہ وہاں میں داد ملتی لے اس لیے وہ مشائروں کا شائع کہا جاتا ہے جگر مراد آبادی کی جو تو جتنا بھی بجموعے دیں بہت مکبولے آم ہوئے جس کی منا پر اکمت نے ہند نے انہیں پدمہ بھوشہ نے بار دیا علیقارل یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر ریٹ کی ڈگری دی اور اس کے علاوہ سہکیا اکیڈمی نے ان کو پانچ ہزار روپے جو ہے وہ وصیفہ ان کا مقرر کر دیا جگر مراد آبادی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جگر مراد آبادی جو ہے انہوں نے اسگر گونڈوی سے انہوں نے اپنی شائع کو جناب بخشی ان کے کلام میں ایک تو دادا اور والد صاحب کے طرف سے اور پھر اپنے استاد داپ دہر بھی اور تسلیم دکھر بھی اور اسگر گونڈوی کی وجہ سے ان کے کلام میں وہ خصوصیات شامل جنہوں نے ان کو بلاد پایا کا شائع بنا دیا کیونکہ ہم یہ گذر پڑھیں گے تو یہ سہنے ممکنہ کی ایک بہترین مثال ہے جیسے کہ ہم نے میر کی گذر پڑھ دی ہستی اپنی حباب کیسی ہے اس میں بھی ہم نے سہنے ممکنہ کو دیکھا کہ ایک سہنے ممکنہ سے مراد ہے کسی ایسی بات کو کہنا اتنے آسان پیرائے میں کہ اس سے زیادہ آسان کہا ہی نہ جار سکے مطلب یہ کہ وہ اتنے آسان زبان میں کسی بھی چیز کو اور وہ فون کو بیان کرنا کہ اس سے آسان زبان میں زیادہ پاہی نہ جا سکے اس کو سہنے ممکنہ کی ایک بہت اچھی حصار ہے تو انہوں نے اپنے جو موضوع جنا اس کو اتنے سادہ اور آسان لفظوں میں بیان کر دیا کہ اس سے سادہ اور آسان لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا جس کو ہمیں سمجھنے میں کوئی مشکل اور عزت نہیں ہوتی تو ان کا ہمیشہ غزر کیا جسم کا پہلا شیئر جو ہوتا ہے وہ مطلب کہلاتا ہے اس کا مطلب دیکھیں یکرم ورادہ بادی کی غزر کا مطلب دیکھیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے کہتے ہیں جب ہم دنیا میں رہتے ہیں نا کسی معاشرے پر رہتے ہیں تو بہت سے انسانوں سے ہمارا واستہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہیں بھی انسان انسانوں سے ملتا ہے آدمی آدمی سمجھتا ہے ہمیں بہت سے لوگوں سے کام پڑتا رہتا ہے ہم ملتے ہیں اپنے مقصد ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اپنے مفادات کی خاصل لیکن ایسا شخص بہت کم ملتا ہے جسے ہمارا دل مل جائے جسے ہم بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں جسے بیٹھ کر ہم اپنا حال اور احبار جنائے مطلب معاشرے میں دنیا میں مخلص اور اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے انسان تو بہت ہیں آدمی تو بہت ہیں اور آدمیوں سے آدمیوں کا باستہ پڑتا رہتا ہے لیکن کوئی ایسا انسان بہت نایاب ہے جو کہ بہت اچھا ہو جو ارسوس دل رکھتا ہو دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہو جس لوگ سچائی اور خلوس کی نیت رکھتا ہو تو ایسا شخص بہت کم ملتا ہے جسے کہ دل مل جائے اب بھول دل جسے ملتا ہے جسے ہم اپنی دکھ گم پشی پریشانی کی ہر قسم کی بات شیئر کر سکیں تو ایسا آدمی جسے ہم اپنی ذات کو شیئر کر سکیں ایسے شخص بہت کم ملتے ہیں دوسرا شیئر دیکھیں کہ پہنے شیئر کے دے زاہرداری تو بہت ہے لیکن کنو سے دل رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں دوسرا شیئر ہے بھول جاتا ہوں میں صدم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے اپنے محبوب کے مجازی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ملتا نہیں ہے بات نہیں کرتا ہے جو کہ ہماری غزل ہماری غزل کے روایت میں دیکھیں تو محبوب کے بارے میں جو کچھ غنیادی باتیں ہیں جو ہم محبوس کے بارے میں ہوتی ہیں کہ وہ ظلم و ستم کرتا ہے ملتا نہیں ہے بات نہیں کرتا ہے اور تو چونکہ یہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے بہت شکریہ شکایات ہیں وہ میرے دل کی بات نہیں سنتا مجھے گرپورے اتنا نہیں جانتا شاہر کے نیازی سے کام لیتا ہے میری حصیت کو نہیں جانتا تو کہتے ہیں لیکن جب وہ مجھ سے ملتا ہے نا تو وہ اتنے گولے بند سے ملتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ تلیا ہی نہ ہو جیسے اس نے کسی چیز کی خبر ہی نہ ہو تو اس کی اس ساتھی پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی سارے ظلم و ستم جور و جفا جو ہے وہ بھول جاتا ہوں سب دلشک میں جو میں اس سے کرنے ہوتے ہیں اس کی ذات کے بارے میں وہ سب میں بھول جاتا ہوں کیونکہ وہ اتنی ساتھی سادہ دلی سے بھولے بند سے ملتا ہے اب آگے دیکھیں تیسرا اشیر آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری حسی سے ملتا ہے اب انہوں نے محبوب کی نسی کو پھولوں کے رنگ سے تشویح دی ہے کہتے ہیں آج کیا آج جو یہ محبوب کی امومن روایتی طور پر دو بھول میں آپ دیکھیں تو محبوب کو دکھاتے ہیں جو بات نہیں کرتا جو اپنے آپ میں رہتا ہے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ محبوب جو ہر فکر ایک تنے ہوں کا چہرے کے ساتھ رہتا ہے جو بات نہیں کرتا جو دیکھتا نہیں ہے ایک غصے کی کیفیت میں رہتا ہے ایک شاڑے بی نیازی کی کیفیت میں رہتا ہے تو آج وہ ہس رہا ہے تو کہتے ہیں کہ آج کیا بات ہے کہ جو بھولوں کا رنگ ہے نا وہ تمہاری ہسی سے مل رہا ہے اپنے محبوب سے کہتے ہیں اس کی ہسی کو پھولوں سے تشویح دی ہے کہ جب وہ اتنے تنہ ہوئے چہرے کو اتنے غفتے میں شانے بی نیازی میں رہنے والے محبوب کو جب ہسیوں پر دیکھتا ہے تو اس کو بہت خوشی حسوس ہوتی ہے اس کو بہت اچھا رکتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ہسی اتنی خوبصورت ہے کہ پھولوں سے سوارا ملتا ہے جیسے پھول کشبودار مہتنے والے ہوتے ہیں اور خوبصورت رنگوں بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے ایک تازکی کا احساس ہوتا ہے ان کی مہت جو ہے وہ ہمیں جو ہمیں چست کر دیتی ہے اور ہماری اندر تازکی بھر دیتی ہے تو کہتے ہیں کہ مہبوب کی اسی فلکل ان پھولوں کے رنگ جاتی ہے اس کی ہسی کو تشویح دی ہے پھولوں کے ساتھ اس کی تاریخ دی ہے آگے دیکھیں سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامدی سے ملتا ہے فتنہ قیامت کا سلسلہ کیا ہے جب قیامت برپا ہوگی تو آپ کو ہوتا ہے قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا مطلب وہ اتنی لوگ ڈیوریشن کی قیامت ہوگی قیامت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت لمبا چلے گا چونکہ وہ ہماری مستقل زندگی ہو ہوگی یہ تو عرضی زندگی ہے نا تو قیامت کا صلسلہ بہت کبیل ہے بہت لمبا دن ہے نا ختم ہونے والا ہے تو محبوب کا کام ہے اس کا ساتھ سامگی سے کامخت کی لمبای کا کام کوون ہے کہ جیسے قیامت کا صلسلہ بہت لن با ہے اس طرح محبوب کا کام تھی وہ لن بہت لن بہت لنو کیامت کا وامن بت kafر حل ک Chung Mepy跟 T beside ملتا ہے جسے تمہارا جسے اردو غدر کی روایت رہی ہے کہ امرو کی طور پر شاید اپنے میمو کی آمنوں کے بارے میں اس کے ہونٹوں کے بارے میں یا کسی والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے وہ اچھے لگتے ہیں اسی طرح سے اس کو اپنے میمو کی بلند کامتی جو بھائی ہے اس کو اس نے فتنہ کیامت سے تشکیل دیا اس کے خوش کامتی کو اپنے شیر کا موضوع بنایا ہے اب توانت اکان کو اس نے محاصلت دی ہے فتنہ کیامت سے اب آگے دیکھیں مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ہے توٹ کر دے اسی سے ملتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہے توٹ کر مل کے سے مراد ہے پہلے ایک رشتہ ختم ہوتا ہے اور انسان دوبارہ اس کو جوڑتا ہے اور ایک توٹ کر ملنا ہے شدت جذبات کے ساتھ توٹ کر ملنا ہے اس سے مراد ہے دو معنی ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ پڑھا کے حوالے سے کہتے ہیں اللہ پڑھا دیکھیں کہ ہمیں ہر شہر میں اللہ نظر آتا ہے کیونکہ ہر شہر اللہ نے تقلیق کی ہے نا ہم اپنے ریپ گر دیکھیں چاند، مرت، ستارے، ہوا، روشنی جس میں ہم سانس لیتے ہیں پانی یہ سب کچھ جا ہے اس میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے کس نے ہم سوچتے ہیں کس نے بنایا یہ چیزیں کو تقلیق کرنے والا اللہ ہے نا تو ان سب میں اللہ کی جلد نظر آتی ہے اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں تو بھی ہمیں اللہ کی ہونے کا احساس کتا ہوتا ہے یہ سب چیزیں اللہ نے بنایا ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی شہر ہر طرف جلد جلد ہے ہر طرف ہمیں اللہ نظر آتا ہے لیکن صرف ہمیں اللہ کا احساس ہوتا ہے وہاں مادی شکل میں ایک مجسم شکر میں اللہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں ت Castro کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں یہ جو کبھی نہیں جب دعا کہ یہ ہر چیز میں اللہ کا ظنور ہے لیکن ہمیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے اس کو چھو نہیں سکتے تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں تو کچھنے دل کو similarity کہ 1375 اس کی خیال کردے ہیں ? ہم چاہتے ہیں اللہھاً پو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں پھر بھی خیال کردے ہیں ہم اللہ سے ہم اس کے دل چلہ کی مقال deuxième کرتے ہیں اندہ کے ہی خالی ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو اگر جہاں وہ اور میں نظر بھی آتا ہے اور اس کو پاہ بھی نہیں سکتے تو بھی ہمارا دل جو ہے وہ ٹوٹ کر اسی سے ہی ملتا ہے دو ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ملکے بھی جو نہیں ملتا میں بھوبے جو ہے وہ مجازی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں جو ملتا ہے بزاہی آتا ہے مہفل میں لیکن نہ اس سے بات کرتا ہے نہ دیتا ہے نہ ہی اہمیت دیتا ہے تو کہتے ہیں پھر بھی کیا ہے کہ ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے چونکہ اس سے محبت ہے نا ان سب ستم جو رجفہ کے باب دھوکیا ہے کہ دل اسی سے جا کے ملتا ہے اسی کے ناظ تکر اٹھانے کے دل بات کرتا ہے تو مشیدت جذبات جو ہے وہ پھر اس کو اسی کی طرف مائل کر دیتی ہے ہے دل کاروبار جہاں سمرتے ہیں خونٹ بے خودی سی نطر ہے کہتے ہیں بے خودی کیا ہے ہم کے خودی نا اپنی ذات کا اعتاد جب ہم اپنی ذات کا بھی چانے تو تھے انہیں اللہ اپنی ذات کا پالے دے ہیں تو بے خودی اسے ہم کمالی انسانیی مت بھСпانج کا تسال engage ہے کہ اپنی اپنی ذات کی کمال تو بے خودی اسپے تاریخ میرا ظاہی ہے بے خود那就ح 2017 اس کے اندر وہ اتنا زیادہ سرائید کر جاتا ہے کہ اس کو مہت کر دیتا ہے عمر میں وہ مرید بے خودی کا جذبہ ہوتا ہے کہ لیے کاروزباریں جہاں سمرتے ہیں یہ دنیا میں جتنے بھی کامیابیاں ہیں وہ صرف ہمیں جذبہ عمر کے تحت لیتی ہیں جب ہم کسی چیز کو صرف بیٹھ کے پلینی کرتے ہیں نا منظوبہ بندی کرتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب ہم اپنے ہاتھ پیار رہاتے ہیں جب ہم عمر کرتے ہیں تو ہم اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے خودی کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں کامیابی سے ہم کنار کرتے ہیں ہمارے اندر جذبہ عمر بیدار ہوتا ہے جب آخری شہر دیکھیں جس کو ہم مکتہ کہتے ہیں روک کو بھی مزہ محبتہ دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے آپ دیکھیں روک اور جسم جو ہے یہ دو کیفیات ہیں روک جو ہے وہ ایک روحانی چیز ہے اور جسم ایک مالدی چیز ہے جسم میں عضا ہوتے ہیں مقصد قسم کے دل وغیرہ جو کے آرگنز ہیں عضا ہیں جو ایک سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں دل میں دل کیا ہے اس پر اچھے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو رو کیا ہے رو ہماری ایک روحانی کیفید ہے جو ایک نظر نہیں آتی جبکہ عضا کو اپنے دیکھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری رو ہے نا وہ ہماری عضا کا ایک حصہ ہے تو جب یہ ہماری عضا جو ہیں جن میں دل شامل ہے جو سوچتا ہے سمجھتا ہے چیزوں کو اس پر اچھے برے خیالات آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر دل اچھا ہونا اگر دل میں اچھے اچھے خیالات ہوئی اچھی باتوں کو سوچیں اچھی باتوں کو سمجھیں اور اس کی دل کا جو مقصد ہے نا وہ ایک نیت کام اس کا مقصد ہو تو کہتے ہیں کہ روح کو بھی بزا آتا ہے کیونکہ روح ماری جسم کے اندر ہوتی ہے اور ماری جسم میں عضا بھی کام کر رہتے ہیں جو کہ اس روح کی بفا کے لئے ضروری ہے جب کام کمرا بند کر دیں گے تو وہ روح ماری جسم سے نکل جائے تو کہتے ہیں اس روح کو کرب مزا آتا ہے جب جو اس کا ضائع ہے اس کا دل وہ اس میں اچھے اچھے جذبات اور خیالات ہو جو وہ اچھا سوچیں تو جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے کچھ دوار لگتی ہے ہمیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں اس پاس بیٹھنا اچھا رہتا ہے ہمیں اس پاس رہنا اچھا لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر دل میں اچھے خیالات ہوں گے ہمارا دل اچھا سوچے گا اچھا اچھا تب کچھ اچھا سمجھے گا تو کیا ہے کہ پھر روح کو بھی ہماری جس میں جو روح ہے اس کو بھی اچھا لگے گا تو روح کو اپنے دل کی امسائیگی پر اچھا لگے گا روح کو بھی مزاق موبر کا دل کی امسائیگی سے ملتا ہے ہماری روح بھی اس سے مطمئن ہوتی ہے اگر ہمارا دل اچھا سوچے گا ہم نے غذر پڑھی یہ سہل ممتنا کی بہت اچھی نسال ہے میڈیاں بھی جو کبھی نہیں کتا کنٹ کر دی کچھ سے ملتا ہے یہ سہل ممتنا کی ایک بہت کنٹہ نسال ہے سہل کہتے ہیں آسان کو ممتنا کہتے ہیں مشکل کو جیسا کہ ہم نے یہاں بڑا سہل آسان ممتنا مشکل کسی ہی منظم یا غذر میں ایسے مضمون کو بیان کرنا جو مشکل مضمون کو جس کو بہت آسان لفظوں میں شاعر بیان کر دے ایک مشکل مضم کو آسان لفظوں میں بیان کر دے اس کو سہل ممتنا کہتے ہیں اور اتنا آسان طریقے سے بیان کریں کہ اس سے آسان کہنا ممتنا نہیں نہ ہو اتنا آسان بیان کریں اس کو ہم سہل ممتنا کہیں گے تو آپ دیکھیں جو یہ غذر ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل بگر کم کسی سے ملتا ہے ہم اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی وہ بھی کوئر کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے بہت زیادہ بھائی تھے لیکن ان سب نے کیا کیا تو ان کو کمہ میں پھینک دیا ان میں آدمی تو بہت وہ آدمی تو تھے لیکن ان میں سے اسی کا دل ان سے نہیں ملتا تھا تو ہمارے ہمارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح یہ معاشر ہمارا بھڑا بھڑا ہے اتنے ڈیارہ ان کے بھائی اتنے زیادہ ان کے بھائی تھے تو کہتے ہیں آدمی تو یہاں پر بہت سے ہیں لیکن سچا اخلاص والا لیکن hadi تحت منا ہی پر test وسط روے روی نملك عمد روش آدمی جو خلوص سے نیت رکھتے ہیں تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جب جگر وراد آبادی کی یہ غذر پڑے تو اس پر آپ کو ترنم اور نعمہی کا احساس ہوگا اور بہت ساتھ آئے فاتھ لیکن جب غذر کو آپ پڑھتے ہیں تو اس پر سادگی ہے سلاست ہے روانی ہے یہ ان کے فنی حاصل ہے جو جگر وراد آبادی کی غذر کی خوبی ہے ایک تو اس پر ترنم ہے خوبصورتی ہے جب ہم پڑھنے درمویت کا احساس ہوتا ہے تو ہمارے دل کو اچھا لکھتا ہے اور آپ دیکھیں آپ کو اس میں جو نیتریف تراغیم ہے فطلہ کیامت ہے اور روح کی ہمسائیگی ہے کاروباریں جہاں ہیں اور بے اپودی ہے یہ سب جو تراغیم ہے وہ بہت خوبصورت اور سادہ تراغیم ہے کوئی ایسی بھاری بھرکم نہیں جس کے لیے آپ کو بہت مشکل ہو جو اس کے سلاست ہے روانگی ہے اس میں بانت من ہے اور نغمگی ہے اب جگر وراد آبادی کی ہم نے غذر پڑی جیسے تینہیں ہم نے اس میں وضع کی ردیف اور کافیہ کا فرق بتائیں ردیف اب بار بار کہتی ہوں کافیہ ہمیشہ پہنے آتا ہے ردیف سے ردیف بعد میں آتی ہے کافیہ کیا ہوتا ہے ہم آواز انفاظ ہوتے ہیں اس میں ردیف کیا ہے جو شیر کے آخر میں جو انفاظ مسلسل آتے ہیں وہ ردیف ہوتے ہیں جیسے اس میں ہے ہے آپ دیکھیں ہر شیر کے مصرے میں جو ہے وہ ہے آتا ہے تو وہ اس میں کیا ہے ملتا ہے ملتا ہے سے ملتا ہے سے ملتا ہے سے ملتا ہے تو یہ اس کا ردیف ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے اس میں تشویل کا بھی ہمیں انسر نظر آیا کہ اس نے پورو کی ہسی سے تشویل دی پورو سے اپنے ویروب کی ہسی کو تشویل دی اور اس کے کشکام دی اور فدرائے قیامت سے تشویل دی آپ نے غزل اور نظم میں فرق بیان دیں غزل اور نظم میں آپ دیکھیں ہمیں غزل ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں عورتوں کے بارے میں بات کی گئی ہوں عورتوں کی زمان کے بات کی گئی ہو اور غزل میں ہم شیر کا اپنا ایک علیدہ مفروم ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں جب ہم غزل پڑھتے ہیں تو غزل صرف ایک شیر ایسا ہوتا ہے جس میں عشق حقیقی کے بارے میں بات کی گئی ہے کوئی ایک شیر ایسا بھی آتا ہے جس میں صرف جو عشق دنیا کا محبوب ہے اس کے مجازی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کسی ایک شیر میں جو ہے وہ کسی موشرتی مصیبت مشکل پریشانی یا کسی موشرتی اچھائی کے بارے میں ضدت کیا گیا ہے تو غزل میں ہر شیر کا علیہ در ایسا مفروم ہوتا ہے غزل میں بہت سے موضوعات کو انسان شیروں میں ڈھال سکتا ہے جبکہ جو نظم ہے نظم میں ایک ہی مضمون کو لے کر آخر تک چلیاں پڑتا ہے غزل میں ایک ہی موضوع کو لے کر پوری نظم کو اس میں ختم کرنا ہوتا ہے غزل کے جو دوسرا مصر ہے غمیشہ ہم کافیہ ہوتا ہے ہم نے جگر مراد آبادی کی غزل پڑی جگر مراد آبادی کی غزل کو اس لیے شہر پیلی انہیں فدمہ بوشا نے مارڈ بلا صاحبیاں کے ایڈمیسوں نے پانچ ہزار کا دیکھام پڑا ہوا اس کے علاوہ غرد یونیورسٹی نے نے ڈاکرین کی نگلی دی اور ان کے ہر شہری مدھوئے کو اتنی ہی مکولی ناظر ہوئی جتنی ہی یہ آدشہ گل کوئی ان کا آدشہ گل شہری مدھوئا ہے جس کو سانتیا فیڈنی نے پانچ ہزار عظیف ہم کرر کیا اس کے لیے کیونکہ ایک تو ان کے اباؤ اجداد شاہر تھے ان کے والد اور والد کے والد مطلب دادا بھی شاہر تھے ان کے کلام کی خصوصیات اور ان سے جو ان کو تربیت مدھی جو ان کو شائر آنا زوق ملا اس نے جلا مکشی دوسرا انہوں نے داگ دہل کی جو اپنے زمانے کے بہت مشہور شائر تھے جن کی شائری میں بانکپن تھا جو اپنی شائری کی چستی اور اس سے بانکپن کی وجہ سے مشہور تھے تو بڑے رنگینی شائری میں رنگینی تھی تو وہ ہی بانکپن وہ ہی رنگینی داگ جو کہ ان کے افتاد رہے اس سے انہوں نے اسلاح لی ان کی شائری میں بھی بانکپن اور چستی ہمیں نظر آتی ہے اسی طرح پھر اسکر گھونڈگی سے انہوں نے اسلاح لی ان کی شائری کو جلا مکشی تو جگر مراد آبادی جو ہے ان کو مشہور شائری کا شائر کہا گیا ہے یہ جہاں بھی جاتے ہیں اس مشہور شائری کو کامیاب تلین کر دیتے ہیں کیونکہ یہ شائر اور شائری جب کرتے تو اس کو بہت ترنم کے ساتھ پڑھتے ترنم سے پڑھنے اور ان کی شائر آسان ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت مقبول ہوتی اور ان کو بھی جو جگر مراد آبادی جو ہیں انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں تقریبا 14 عمر میں شائر ہوئی کا آباد کر دیا تھا جگر مراد آبادی جو ہیں وہ جو غذر کی ایک خاص رواید چل رہی تھی جس میں میر و غالب تھے اس کے بعد کا جو دور ہے اس کے دور میں جگر جس میں اسور گونٹ بھی اور دوسرے شائر جو ہیں جیسے داغ اور سسنیم ہیں ان کے بعد کے دور پر جو شائر ہیں ان میں جگر مراد آبادی بھلت پائیے اور بہت مشموروں نام بھل شائر ہیں جگر مراد آبادی کی ہم نے شائر ہی پڑی اس کی اب تشریح ہی کر لی ہم نے اس سوالوں کا چلاتی دیکھ لی ہے ہم اپنا اگلا سبب پہل کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ